بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل ویورز آج کی میری ویڈیو جنرل نالج کی اگلا اس کا سٹیپ یہ رہا اس میں خاص جو ہے آج کا سوال وہ یہ ہے کہ مکڑی نے ایسا کیا کیا کہ قرآن میں پوری کی پوری سورہ نازل ہو گئی تو اس میں ہم بات کریں گے یہ ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا یہ میری ویڈیو تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو تیاری کارے ہیں مختلف امتحانات کی آئی ایس ایس پی کمپیٹیشن پی سی ایس اور سی ایس ایس تو یہ رہا آپ کی سکینل پر سب سے پہلا سوال کہ قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی تو وہ ہے جی سورہ توبہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی اس بات کو زیر میں رکھئے گا ویورز اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ نمل جو ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں آتی ہے یعنی دو دفعات دی ہے تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال قرآن کریم کی آخری آیات جو نازل ہوئیں تو یوہن جی سورہ بکرہ کی آخری آیات جس کا ترجمہ ہے کہ آج ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی سے ظلم نہ ہوگا توبہ ورز یہ رہا آپ کا اگلا سوال قرآن کریم میں کل کتنی سورہ ہے تو قرآن کریم میں کل 114 سورہ ہے جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 دفعہ ہی آئی ہے سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے اور سورہ نمل کے درمیان میں ہے تو اس طرح سے 114 مرتبہ ہی قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر آیا ہے تو عزیز طلبہ قرآن پاک اس کے دور میں کتابی شکل میں اکٹھا ہونا شروع ہوا تو یہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ان کے دور میں یہ شروع ہوا تھا جی کتابی شکل میں یہ رہا آپ کی سکین پر اگلا سوال کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے تو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ سورہ البکرہ ہے یہ تقریباً اڑھائی پارہ پر آتی ہے اور سب سے لمبی سورہ ہے قرآن کی تو بورز یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں یہ جنرل نالج کی تیاری کے لیے ہیں ان کو گوھر سے دیکھ لیجئے گا ویڈیو 6-7 منٹ کی ہوتی ہے اس کو پوری دیکھا کریں تو یہ رہا آپ کی اگلا سوال کہ قرآن پاک کس کی سربراہی میں کتابی شکل میں تحریر ہونا شروع ہوا تھا تو یہ حضرت زیاد بن ثابت انساری تھے جی ان کی سربراہی میں یہ کمپائل ہونا شروع ہوا قرآن کے پہلے حافظ بھی تھے وہ اور اونٹ کی خال پہ یہ شروع ہوا تھا جی لکھنا سب سے پہلی دفعہ تو پیشی خدمت ہے اگلا سوال کہ قرآن کریم کا پہلا کتابی نسخہ حضرت و بگر صدیق کے بعد کس کے پاس محفوظ رہا تو اس کا جواب ہے جی ام الممینی حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا یہ عورتوں میں پہلی قرآن کی حافظ تھی جی یہ رہا آپ کے سامنے اگلا سوال کہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری سورہ کونسی ہے تو نزول کے اعتبار سے آخری سورہ ہے سورہ النصر تو اس طرح ویورز ان ویڈیوز کو آپ گھوڑ سے دیکھیں آپ کو ان میں کافی سارے جواب مل جاتے ہیں اگلا سوال کس نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں پورے عالم اسلام میں بھیجوایا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایفٹ یہ کوشش جی جو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی کہ سعودی عرب میں حضرت عثمان گنی عثمان بن افوان کے نام سے پرنٹنگ پریس ہے جو پوری دنیا میں قرآن پاک بھیجواتا ہے تو قرآن پاک کے مطلق حضرت عثمان گنی کا کون سا کارنامہ آج بھی جاری ہو ساری ہے تو اس کا جواب ہے جی قرآن کی اشاعت یعنی آج بھی سعودی عرب میں حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کا پریس ہے جو پوری دنیا میں قرآن پاک کے نسخے فری جاری کرتا ہے چھاپتا ہے قرآن کریم کی نزول کے اطبار سے پہلی سورہ کون سی ہے تو نزول کے اطبار سے پہلی سورہ ہے جی سورہ علق اقراب اسم ربکل لذی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خلق کیا تحلیق کیا تو یہ رہا آپ کے سکین پر اگلا سوال کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں تو یہ سورہ علق کی پہلی تین چار آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ایک گراؤ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے گارِ ہیرہ میں تو گارِ ہیرہ میں یہ آیات نازل ہوئی تھی جی پہلی دفعہ سورہ علق کی تو قرآن کریم کس مہینے میں اتارا گیا تو قرآن کریم ماہِ رمضان میں اتارنا شروع ہوا جی ماہِ رمضان میں اتارا گیا تھا جی قرآن تو قرآن کریم اور اسلام کے مطلق یہ تمام سوالات آپ نوٹ کرتے جائیے تو ویورز یہی وہ سوالات ہیں جو سارے کے سارے مختلف امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں تمام طالب علم کو جنرل نالج کے ان سوالات کا پتا ہونا چاہیے تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کے قرآن کریم قصو سے پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا حضرت سلمان فارسی نے پہلا ترجمہ قرآن کا کیا تھا تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے تو یہ ہے جی سورہ کوسر سورہ کوسر جو تین آیات پر مشتمل ہے یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن کی اس کی ایک اور خاص بات ہے سوڈنٹس اس میں میم کوئی نہیں آتا جی سورہ کوسر میں میم کوئی نہیں آتا تو یہ رہا آپ کی سکین پر اگلا سوال کے قرآن پاک کس کی تجویز پر کتابی شکل میں اکٹھا ہونا شروع ہوا تھا تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی تجویز تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے کیونکہ جنگوں میں بہت سے حفاظ جو تھے وہ شہید ہو جاتے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو ہم نے ایک جگہ کتابی شکل میں تحریری صورت میں اکٹھا کریں تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی پہلی سورہ کون سی ہے تو اس کا جواب ہے جی سورہ فاتحہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے تو حضرت عمرہ فاروق کی بیٹی تھی حضرت حفظہ ہماری امہات الممنین میں سے ہماری ماں وہ بھی قرآن کی حافظ تھی اور ان کے پاس یہ نسخہ محفوظ رہا جو پہلی دفعہ ترتیب دیا گیا تھا تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی آخری سورہ کون سی ہے تو ترتیب کے لحاظ سے آخری سورہ ہے سورہ ناس تو سوڈنٹس ان سوالات کو آپ غور سے دیکھتے رہیے یاد کرتے رہیے یہی وہ سوالات ہیں جو بار بار امتحانات میں آتے ہیں تو یہ رہا آپ کا اگلا سوال کہ قرآن کریم کی کون سی سورہ میں مکڑی کا ذکر آیا ہے تو سورہ انکبوت ہے جی جس میں مکڑی کا ذکر آیا ہے سورہ این کبوت اس کی تفصیل اور اسی پہ آج کی میری ویڈیو ہے ابھی میں اس کی تفصیل آپ کو مکمل بتاتا ہوں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گے ہجرت پر تو راستے میں جاتے ہوئے جس غار میں ٹھہرے تھے کفار آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو اس غار کے موں پر جس مکڑی نے جالا بن دیا تھا اس کا ذکر ہے جی قرآن پاک میں کہ کفار اس وجہ سے واپس چلے گے کہ اس غار کے موں پر جالا بنا ہوا ہے اور کبوتر کے بچے نے انڈے دیئے ہوئے ہیں اور اس جالے کے اندر کوئی کروس نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس پر پوری کی پوری سورہ نازل ہو گئی تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا تھانکیو ویری مچ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات